ہم اس کو فیوچر انڈیفنیٹ جو ٹینس ہے وہ اس کو انٹیلگیٹی میں کرتے ہیں انٹیلگیٹی میں سب سے پہلے جو ہیلپنگ ورد ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں اس میں کا ہیلپنگ ورد کیا تھا ویل اور شیل جو تھے وہ فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورد تھا جو تو ویل اور شیل سب سے پہلے آئے گا پلس سبجیکٹ پلس ورد کی فرسٹ فارم پلس اوبجیکٹ اور انٹیلگیٹی جو سنٹینس ہوتے ہیں اس کے last میں object کے آخر میں ہم question mark لگاتے ہیں سب سے پہلے ایک example ہے shall I go to school کیا میں school جاؤں گا یہاں پہ shell ہم نے کس لئے use کیا کیونکہ first person I جو ہے وہ first person ہے اور first person کے ساتھ ہم نے shell use کرنا تھا shell جو ہے وہ helping work ہے I subject go work کی first form object کیا ہے school کیا میں school جاؤں گا shall I go to school will they fly the parrots کیا وہ کیا وہ توتے کو اڑائیں گے will کیا ہے helping verb ہے subject they fly verb کی first form parrots جو ہے وہ object ہے اور یہاں پہ object کے بعد question mark آئے گا parrots کے بعد ہم نے question mark لگانا ہے shall I write a letter کیا میں خط لکھوں گا یہ خط لکھوں گی shell helping verb I subject ہے write لکھنا verb کی first form letter کیا ہے object ہے تو object کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا لگایا ہم نے question mark لگایا اب ہم ایک پار اس کا فارمولار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو positive sentence ہے اس کا فارمولار کیسے تھا subject plus shell will helping verb plus verb کی first form plus object negative میں ہم لکھیں گے subject plus will shell plus not not negative میں ہے plus verb کی first form plus object اب جو positive negative اور interrogative تینوں ہیں دیکھیں first try I will help یعنی کہ میں help کروں گا negative میں I will not help اور جب ہم اس کو interrogative میں لکھیں گے تو سب سے پہلے helping verb will I help پھر question mark second time you will help آپ تم help کروں گے negative میں دیکھیں گے you will not help تم help نہیں کروں گے interrogative will you help کیا تم